نہر پہ کھڑا ہوا گرمی میں جو نہر کے پلپ سے نیچے چھلانگ لگا رہا ہے اس نے تو چھلانگ مار دی ہے لوگوں کا جو بدی کے ساتھ پیار ہے انہوں نے تو یوں کر دیا ہے کہ اپنی طرف سے یہ تو اچھل گئے ہیں فضا میں چھلانگ انہوں نے مار دی ہے ابھی گرے نہیں تھے کہ سرکار فرماتے ہیں میں نے کمر سے پکڑ لیا ہے یہ ہے سرکار کا دین یہ ہے سرکار کی شریعت یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے اس دین کی اندر بچاؤ کا کردار کہ پکڑنے سے مطلب یہ ہے کہ ہر ہر گناہ سے بچنے کا میں نے تمہیں طریقہ دیا ہے اگر تم میری بات سنو گے تو بچ جاؤ گے تو بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے ڈر ہے کہ میرے گناہ بڑے ہیں تو کہتا ہے رب مجھ پہ رحم کر سرکار فرماتے ہیں یعنی مستقبل کی منظر کشی کرتے ہوئے کہ یہ کہے گا اے اللہ مجھ پہ رحم کر تو اللہ رحم کرنے کے لئے شرط لگا دے گا یعنی تب رحم ہوگا تجھ پہ اگر تُو نے یہ کام کیا ہے تو پھر رحم ہوگا اللہ کہے گا حل رحمتا شیم من خلقی لیا جالی تم نے کیا میری مخلوقات میں سے کسی پر میری وجہ سے رحم کیا تھا اگرچہ تم نے چڑیا پہ بھی رحم کیا ہے تو پھر آج محروم نہیں رہو گے تو ہی دو رسالت سانا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسیل لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقہو قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دین وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ونبی ورسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسول وخاتم المعسومین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما عبادو فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمتی وصیعت کل شئی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيْ اِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ السَّلَامُ عَلِيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ السَّلَاةُ السَّلَامُ عَلِيْكَ يَا سَيِّدِي يَا خَاتْمَ النَّبِيِّينَ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا خَاتْمَ الْمَعْسُومِينَ مولا صلی و سلیم دائماً ابدا على حبیبِكَ خیرِ الخلقِ کُلِّهِمِ منزہن ان شریکن فی محاسنی فجوهر الحسن فیه غیر منقاسمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتن محمد صادق الاقبال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسنا محمد شکره فردن علی الاممی ربی صلی و سلیم دائماً ابدا على حبیبِكَ خیرِ الخلقِ کُلِّهِمِ خدایہ بحقِ بنی فاطمہ کبرکولِ ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ورقبول منو دستو دامانِ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جلَّ جلالُهُ وَعَمَّ نَوَالُهُ وَاتَمَّ بُرْحَانُهُ وَعَزَمَ شَانُهُ وَجَلَّ ذِكْرُهُ وَعَزَّ اسْمُكِ حَمْدُ وَسَنَا اور حضور سرورِ کائنات، مفخرِ موجودات، زینتِ بزمِ کائنات، دستگیرِ جہاں، غمگُسارِ زمان، سیدِ سروران، حامیِ بے قسان، قائدُ المرسلین، خاتم النبیین، احمدِ مُجْتَبَى، جنابِ محمدِ مُصطفیٰ صلی اللہ علیہِ وَالِهِ وَاسْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمُ دربارِ گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام ارز کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے، تاجدارِ ختمِ نبویت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہِ عناچ سے مرکزِ صراطِ مستقیم تاج باغ لاہور میں تحریکِ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریکِ صراطِ مستقیم کے زیرِ تمام انتیس میں سالانہ فامدین کورس کا سلسلہ جاری ہے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے رحم دلی کے رویے میری دعا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالو ہم سب کو رحم دلی کے رویوں سے آشنا کرے اور ان رویوں کے مطابق زندگی کے لیل و نہار میں شب و روز میں ہمیں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی ربِ ذوالجلال توفیق عطا فرما ہے چونکہ رحمت ربِ ذوالجلال کا بھی وصفِ عظیم ہے اور پھر ہمارے آقا حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمتل لعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس بنیاد پر رحمت اور رحمدلی کا جور رویہ ہے اور اپنے اخلاق کے اندر اسے موجود رکھنا یہ عقیدہِ توحید و رسالت کا تقاضہ ہے حدیث شریف میں ہے تخلقو بِ اخلاقِ اللہ اللہ والے اخلاق کا پناہو اس بنیاد پر آج کا یہ موضوع بھی نہایت اہم ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ اس محدود وقت کے اندر جو قرآن و سنت سے نور ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ خود بھی کریں اور اوروں کے لئے بھی اس کا احتمام کریں صحیح مسلم شریف میں حدیث نمبر دو ہزار سات سو ترپن ہے حضرتِ سلمانِ فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اِنَّ اللَّهَ خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَلْأَرْدِ مِيَةَ رَحْمَةِ اس دن ربِ ذُل جلال نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اللہ نے اس دن سو رحمتوں کو بھی پیدا کیا کل رحمت تِبَاكُ مَا بَيْنَ السَّمَائِ وَلْأَرْدِ ان سو رحمتوں میں سے ہر رحمت جو ہے اس کا سائز اتنا ہے وہ اتنی کھلی ہے اور اتنی بڑی ہے جتنا ایریا زمین اور آسمان کے درمیان ہے یہ اس کو بھرنے والی ایک رحمت ہے ربِ ذُل جلال نے جو سو رحمتیں پیدا کی زمین و آسمان کی تخلیق کے دن فَجَعَالَ مِنْهَا فِي الْأَرْدِ رَحْمَةِ تو ان میں سے اللہ نے ایک رحمت زمین پہ نازل فرما دی اب ربِ ذُل جلال تو زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے بھی تھا اللہ کا جو وصف ہے رحمت وہ پھر مزید ان رحمتوں سے علیدہ ایک شان ہے جو اس کے شایع نشان ہے ویسے رحمت کا مطلب ہوتا ہے رِقَّةُ الْقَلْبِ اس طرح تفسیر بیضاوی میں ہے یا کشاف میں ہے یا دیگر رِقَّةُ الْقَلْبِ قلب کا رقیق ہونا اور اللہ تو قلب سے پاک ہے قلب ہو تو پھر اس کی رِقَّت ہو اس بنیاد پر کچھ مفسرین اس طرف گئے کہ اللہ پر رحمت کا اطلاق جو کیا جاتا ہے وہ مجازی کیا جاتا ہے اور اصل میں یعنی یہ اعتضال کا ایک خیال تھا جو پھر کچھ دیگر مفسرین کی طرف بھی اس نے سرائط کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت مجازی نہیں حقیقی ہے اگر اللہ ہی کی رحمت مجاز بن جائے تو پھر پیچھے حقیقت کیا رہے گی وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے اس پر پھر ہمارے آئیم اہل سنت نے یہ کہا کہ یہ جو رِقَّت کی تعریف وہ ہے جو اس کے شایعہ نشان ہے اور وہ حقیقی طور پر اللہ کی صفت ہے اور اس سے پھر پوری کائنات کو آگے جہانوں کو فیضان ملا ہے اور سب سے اولین فیضان سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ملا جنہ اللہ نے منفرد طور پر فاضل بریلوی رحمت اللہ اللہ کہتے ہیں تیرا قد مبارک گل بنے رحمت کی ڈالی ہے جسے بو کے تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے تو رب ذو جلال نے جو مخلوق رحمتیں ہیں ان کی یہ بحث ہے کہ مخلوق رحمتیں جن رحمت کو پیدا کیا گیا وہ سو رحمتیں ہیں و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اس کو وہ بھر دے اور ان سو میں سے اللہ نے ایک رحمت جو ہے وہ زمین پر نازل کی اس رحمت کے پھر زمین پر مظاہر نظر آتے ہیں زمین پر آئی ہوئی وہ رحمت اس سے رحم دلی کہ مناظر پوری کائنات میں سب مخلوقات میں نظر آتے ہیں یہاں تک کہ ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَبِهَا تَعْتِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَالَدِهَا یعنی ماں کا جو بچے سے پیار ہے جس کی پیمائش بڑی مشکل ہے کہ ماں کے پیار کا قوان گہرہ کتنا ہے تو یہ اسی کی ایک جلک ہے جو رحمت رب زلجلال نے زمین پر نازل کی اور یہ انسانی ماں اس سے کہ ہٹ کے ہر مخلوق میں کوئی جانوروں میں جو کسی بچے کی ماں ہے وہاں بھی تو رحم دلی پائی جاتی ہے اور پیار پائی جاتا ہے فرمایا وَتَّعِرُ بَعْدُوهَ عَلَى بَعْدُ اسی ایک کی وجہ سے بعض پرندے بعض پرندوں سے پیار کرتے ہیں یعنی چڑیا کہیں دور سے دانے اٹھا کے لاتی ہے اور اپنے بچوں کے موں میں دیتی ہے فاقتہ اور مختلف قسم کے پرندوں کے پیار کے مظاہر اپنے بچوں کی پرورش کے لحاظ سے اور اس کے علاوہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور مدد کے لحاظ سے ایک پرندے کو جب ضرب لگ دی ہے دوسرے جو ہیں وہ اس کے لئے احتجاج شروع کر دیتے ہیں آوازیں بلند کرتے ہیں تو یہ اس ایک رحمت کی بنیاد پر ہے یعنی یہ کائنات میں بلا وجہ نہیں بلکہ اس کا سبب وہ رحمت ہے جو جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ پھر سو کو اس رحمت سے مکمل کرے گا یہ جو زمین پر نازل کی گئے تھی دوسرے مقام پر اس میں الفاظ یہ استعمال کیے گئے جو صحیح بخاری شریف میں ہے حضرت سیدنا ابو حریر رضی اللہ روایت کرتے ہیں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ سنا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں جعل اللہ رحمت میت جز اللہ نے رحمت کے سو حصے کیے فَأَمْسَكَ اِنْدَهُ تِسْعَتَوْ وَتِسْعِين نَنَنَوِ اپنے پاس روک لیے وَأَنزَلَ فِي الْأَرْدِ جُزْعَ وَاہِدَ اور زمین میں ایک حصہ نازل کیا فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزِ تَتَرَاحَمُ الْخَلَائِكَ اس ایک جز کی بنیاد پر مخلوقات آپس میں ایک دوسرے پہ رحم کرتی ہیں تَتَرَاحَمُ ربابِ تفاعل ہے جس میں جانبین مخلوقات ہر قسم کی مخلوقات آپس میں ایک دوسرے پر اس ایک رحمت کے فیض سے یہ آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہوتی ہیں اب یہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حتہ کے ساتھ جو مثال دی انتہائے غائد کہ یہاں تک کہ اسی رحمت کی نتیجے میں یہ کام بھی ہوتا ہے کیا حَتَّى تَرْفَعَدْدَابَتُ حَافِرَهَا اَمْ وَلَدِهَا خَشْيَتَاً تُسِيبَهُ یہاں تک چوپایا مثلا گھوڑی ہے تو وہ اپنا کھر اپنے بچے پہ نہیں آنے دیتی یعنی اندھیرہ بھی ہو رش بھی ہو تو وہ اپنا کھر بچے سے ہٹاتی ہے کوشش کرتی ہے کہ بچے میرے پہ نہ آ جائے بہنس اپنے بچے پہ پاؤں نہیں آنے دیتی بکری اپنے بچے پہ پاؤں نہیں آنے دیتی تو یہاں تک اس رحمت کا اثر ہے جو ایک رحمت اللہ نے زمین پہ نازل کی ہے حَتَّى تَرْفَا دَابَةُ حَافِرَهَا اَمْ وَالَدِهَا کہ چوپایا اپنا پاؤں اٹھاتا ہے اپنے بچے سے خَشْيَتَاً تُسِيبَهُ اس ڈر سے کہ کہیں اس کا پاؤں اس کے بچے کی اوپر نہ آ جائے یعنی یہ جو حَتَّى کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے تو رحمت اللی کے اس مضمون میں اس بات کو اجاگر کرنا مقصد تھا کہ اگر ایک انسان ہو کے جو اشرف المخلوقات ہے وہ اس رحمت اللی کے جذبے سے محروم ہو جائے تو اس کا کتنا نقصان ہے انسانیت کے لحاظ سے اور کتنا وہ دور ہو چکا ہے اللہ کی رحم سے مستفیض ہونے کے لحاظ سے کہ ادھر ایک بے اکل جانور ہے یعنی جتنے بھی جانور ہیں سارے کے سارے ان میں اکل نہیں انسان میں اکل ہے ان میں باقی میں شعور تو ہے مگر اکل نہیں تو جن کو اکل سے اللہ نے محروم رکھا رحمت کے پراسس کی اندر انہیں بھی اتنی خبر ہے وہ بھی یہ نہیں کہ بہنس کہے میں تو بہنس ہوں اگر میرا بچہ نیچے آکے مرتا ہے تو مر جائے مجھ میں کون سی اکل ہے کہ میں اس کو بچاؤں گوڑی کہے میں تو گوڑی ہوں اگر بچہ نیچے آکے مرتا ہے تو مر جائے میں کیوں مجھ اس کے اندر بھی جذبہ ہے کہ وہ اپنا پاؤں ہٹھاتی ہے تاکہ اس کا بچہ محفوظ رہے تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشرف المخلوقات ہیں ان کی جو ڈیوٹی بنتی ہے رحمت کا مذر بننے کے لحاظ سے اور رحمدلی کے لحاظ سے اس کو اچھی طرح ان لفظوں سے ایام فرمایا ہے ایسے ہی صحیح مسلم شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی رحمت کا تذکرہ کیا اور یہ امتی جو ہے یہ اس کی خوشبختی ہے کہ دو کریموں اور دو رحیموں کے درمیان اس کو یہ زندگی کا مقام ملا ہے یہ حدیث شریف بھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں دو ہزار دو سو چوراسی نمبر حدیث ہے صحیح مسلم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں میری اور میری امت کی مثال کیسے ہے میری اور میری امت کی مثال یعنی سرکار امت کا ذکر کریں اور پھر کہ آپس میں ہم لگتے کیا ہیں ہماری آپس میں رشتداری کیا ہے تعلق کیا ہے رابطہ کیا ہے ہم آپس میں کیسے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کماس راجل استو قد نار یوں سمجھو کہ جیسے کسی بندے نے آگ جلائی اور موسم ہے جس طرح برسات کا موسم ہوتا گرمیوں میں جس میں جب آگ جلتی جاتی ہے تو پتنگیں چلانگیں لگا کے اس میں گرتے ہیں یعنی گرمیوں کی برسات کی راتوں میں یعنی وہ کیڑے کیڑے یعنی جہاں آگ ہوتی ہے وہاں جا کے وہ اپنا آپ کو قربان کر رہے ہوتے ہیں اور صبح دیر لگے ہوتے ہیں فرمائے میری اور میری امت کی مثال یوں ہے کہ جیسے کسی نے آگ جلائی تو آگ جلانے کے بعد دوسری طرف سے کردار ہے پتنگوں والا آگ جلتی گئی تو اس آگ کے بارے میں یعنی جو آگ سے پیار رکھنے والے ہیں یعنی پتہ نہیں کہ آگ کرتی کیا ہے اور کودتے ہیں مسلسل سلانگے لگاتے ہیں ایک تو وہ فراش ہیں وہ پتنگے اور دوسرے بھی اس طرح کے کئی دواب فرمایا وہ سارے اس میں چھلانگے لگانا شروع ہو گئے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہ آگ جلی اور وہ آگ ہے جہنم کی یعنی جب آکام بیان کر دیئے گئے کہ اگر یہ کام کرو گے تو جنت ملے گی اگر یہ کرو گے تو جہنم ملے گی شریعت آگئی اب شریعت کے آ جانے کے بعد سارے عذر ختم ہو گئے اس کے باوجود اس آگ سے کچھ لوگوں کو دلچسپی بڑی ہے اس سے پیار کرتے ہیں اس کے شوق میں اس میں چھلانگ لگانا چاہتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں یہ میری رحمت ہے فَآنَ آخِزُم بِحُجَزِكُم کہ میں نے تم سب کو کمر سے پکڑ کے پیچھے ہٹا لیا ہے حُجَز یعنی جس جگہ پہ تہ بند بانا جاتا ہے وسط بندے کا کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اگر کوئی مضبوطی سے پکڑ لے تو پھر بندہ مشکل چھوٹ سکتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں انسانیت کا خیر خواہ ہوں انسانیت کی رحم دلی میرے اندر ہے اور تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے آگ سے اتنا پیار کر بیٹھے ہو یعنی یہ جو انسانی خواہشات ہیں شاوتیں ہیں دنیا کے اندر آنکھ کے گناہ ہیں کان کے گناہ ہیں ہاتھ کے گناہ ہیں مختلف قسم کے رنگین نظارے ہیں جو حقیقت میں جہنم کی دعوت ہے تم نے تو ارادہ کر لیا کہ اس کے اندر کود جائیں اور اگر تم کود جاتے تو جہنمی بن جاتے فرمایا کہ میں نے پھر تمہیں گرنے نہیں دیا یعنی ادھر لفظ یہ ہیں جس میں رسول پاک فرماتے فجالت دواب والفراش یقان کہ واقع ہو گئے ہیں اگر واقع ہو گئے ہیں تو پھر تو جل جائیں پھر تو نکالے نہیں جا سکتے تو مطلب یقان کا یہ ہے کہ جس طرح اذا قمت مل السلات مجوع حکم میں کہ تم نے واقع ہونے کا پکہ ارادہ کر لیا اور ارادہ بھی اس طرح کا کہ جس طرح کوئی مثلا یہ تصور کرو یہ نہر پہ کھڑا ہوا گرمی میں جو نہر کے پلپ سے نیچے چھلانگ لگا رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو گرانے کے لیے اس نے تو چھلانگ مار دی ہے اب اس کے بعد ہے اس میں گر جانا یعنی لوگوں کا جو بدی کے ساتھ پیار ہے انہوں نے تو یوں کر دیا ہے کہ اپنی طرف سے یہ تو اچھل گئے ہیں چھلانگ انہوں نے مار دی ہے اب گرے نہیں تھے کہ سرکار فرماتے ہیں میں نے کمر سے پکڑ لیا ہے یہ ہے سرکار کا دین یہ ہے سرکار کی شریعت یہ ہے رسول پاک صلی اللہ سلم کی سنت یہ ہے اس دین کی اندر بچاؤ کا کردار کے پکڑنے سے مطلب یہ ہے کہ ہر ہر گناہ سے بچنے کا میں نے تمہیں طریقہ دیا ہے اگر تم میری بات سنو گے تو بچ جاؤ گے تو اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا آخزم بہوجاز اکم وانتم تقحمون فیہے میں نے پکڑ لیا ہے پھر بھی تم یہی جوش مار رہو کہ آگے گر جاؤ لیکن میں تمہیں گرنے نہیں دے رہا کہ میں نے تمہیں پکڑ لیا ہے تو یہ قیامت تک انسانیت کے لیے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریعت اور پھر آپ کی یہ مشکل کشائی اور حادت روائی ہے یعنی اگر لفظ مشکل کشا کی کوئی دلیل دھوننا چاہتا ہے تو یہ واضح دلیل ہے کہ جو چھلانگ لگا چکا ہو آگ میں اور پہنچا بھی نہ ہو اسے کوئی کمر سے پکڑ کے پیچھے لے آئے تو وہ مشکل کشا نہیں تو اور کیا ہے حادت روائی نہیں تو اور کیا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک بندے کے لیے نہیں کروڑوں انسانوں کے لیے آپ کا یہ جذبہ رحم دلی ہے کہ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ آگ بڑی تیز ہے مجھے جو ہے اس کی وجہ سے مشکل پیش آ سکتی ہے آگ جو ہے وہ تیز بڑی ہے سرکار کے دل کے اندر جذبہ یہ ہے کہ میرا امتی گرنا نہیں چاہیے میرا امتی اس میں جلنا نہیں چاہیے تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت ان لفظوں میں بیان کی اور یہ دوسری جہت میں اس بات کی بھی دلیل ہے جو آج لبرل ٹولہ مثلا حدود کے خلاف بولتا ہے حدود کو وحشیانہ ماظلہ کہتا ہے یا اسلام میں یہ کہ سختیاں ہیں یا اس طرح کی چیزیں جو تنقید کرنے والا گروپ ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ میرا سارا دین جس میں مثلا چور کا ہاتھ کٹا جا رہا ہے جس کے اندر شریعت میں زانی کو کوڑے مارے جا رہے ہیں جس میں قاتل سے کساس لیا جا رہا ہے یہ اگرچہ بظاہر تمہیں سختی لگتی ہے لیکن یہ سختی نہیں یہ میں نے تو تمہیں کمر سے پکڑ کے پیچھے اٹھا لیا ہے یعنی یہ میری شریعت پہنچ گئی ہے پیچھے تمہارے ان امور کے اندر بھی وہ رحمت ہے اس لیے اللہ تبارک وطالہ نے فرما تمہارے لیے قساس میں حیات ہے اگرچہ بظاہر تو کے ساتھ میں ممات ہے مندہ مرتا ہے لیکن نتیجہ تن وہ حیات ہے تو اس طرح یعنی رسول پاک جہاں مسکرا رہے ہیں وہاں تو ویسے ہی رحمت کی برسات ہو رہی ہے لیکن جہاں یہ سزاؤں کا معاملہ ہے بظاہر سختیاں ہیں تو وہاں بھی عبر کرم ہے اس بنیاد پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ای المومنین شتمتہ آزیتہ اور جلتہ فج الحالہ صلات وزکات وقرب تقرب بہا یوم القیام کہ اے اللہ جس مومن کو کافر کی بات نہیں جس مومن کو میں نے جڑکی دی جس کو میں نے مارا وجہ تھی کہ وہ جڑکی دی جائے لیکن اب میری جڑکی اس کی نماز بنا دے میرا اسے مارنا اس کی زکاة بنا دے یہ اس کے لیے قربت بنا دے کہ جس کی وجہ سے ہے میری جڑکی لیکن وہ کام کیا کرے کہ اللہ تو اس جڑکی کی وجہ سے اسے اپنا قرب قیامت کے دن دے دے میری جڑکی کی وجہ سے کیونکہ میں نے اس کو جڑکی دی تھی جس کا وہ مستحق بھی تھا لیکن اس کے باوجود اے اللہ تو اس کو اپنا قربت فرما دے تو اس طرح نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے جو یہ رحم دلی کے انداز تھے ان کا اظہار کی اور سب سے بڑھ کر یہ حضرت انسان کے لیے ہے لیکن اس کے علاوہ جو مخلوقات ہیں وہاں بھی اس کے مناظر جو ہیں وہ شریعت میں نظر آتے ہیں اور اس میں پھر امت کو بھی دعوت دی کہ صرف انسانوں کے لحاظ سے نہیں بلکہ ہر ہر مخلوق کے لحاظ سے وہ رحم دلی کے جذبے کو اپنائیں لواقہ الانوار القدسیہ شیخ عبدالوہاب شعرانی رحمہ اللہ تعالی اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسار کی ایک حویلی میں داخل ہوئے فائدان فیہ جمالون تو وہاں ایک اونٹ تھا جو پہلے موجود تھا اور اس کے کچھ مسائل تھے ظاہر ہے کہ جب سرکار خود تشریف لے گئے تو اس کے جذبات یہی ہوں گے کہ یہ کہا نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے کر لو قبول آقا یہ غلام آ گیا ہے فلمر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حن جب اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو مخصوص طریقے سے اس نے اپنی آواز نکالی وَذَارَ فَتَعْنَاهُ دونوں آنکھوں سے آنسو بہ نکلے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس حالت میں اس کو دیکھا تو خود اس کے مزید قریب چلے گئے فَمَا سَحَ زِفْرَاهُ تو اس کے گردن کے جو بال تھے ان پر ہاتھ پھیرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس نے رونا بند کر دیا یعنی اسے بھی احساس ہوا کہ اس کے لیے رحمت کا احتمام کیا گیا ہے فَقَالَ مَرْ رَبُّ هَازَلْ جَمَلْ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مالک کون ہے فَجَاب فَتَمْ مِنَ الْأَنسَار فَقَالَ لِي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک انساری نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا ہے فَقَالَ اَفَالَاتَ تَقِلَّ فِي هَذِهِ الْبَحِيمَ الَّتِي مَلَّكَ كَاللَّهُ اِيَّاہَ کائس بے زبان جانور چھپائے کے بارے میں تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے اشرف المخلوقات کی گرفت ہو گئی اس ایک جانور کے مسئلے پر فَرْمَا فَإِنَّهُ شَكَاعِ إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِعُوهُ وَتُزِيبُهُ کہ اس نے مجھے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو وَتُزِيبُهُ تم اسے پگلاتے ہو مطلب یہ کہ کام تو لیتے ہو مگر جتنا اس کو چارہ چاہیے یا خوراک چاہیے اتنا تم اس کا احتمام نہیں کر دے اب یہ مضمون جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کی شکایت کا سمجھ گئے یہ دنیا کی کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے کہ جہاں ٹرانسلیشن ہو سکے اونٹوں کی زبانوں کی یا لفظ کیا بولے جا رہے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یقینا اس کا معاملہ یہی تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو جانوروں کی حاجات جی سمجھ لیتے ہیں تو اشرف المخلوقات ان عشقوں کی معاملات کیوں نہیں سمجھتے اور ان کی جب داد رسی فرماتے ہیں تو یقینا ان کی داد رسی بھی فرماتے ہیں دوسرے مقام پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بولے آپ نے فرمایا اما اذا ذکرت حاض من عمره فینہ شکا کسرت العمال وقل تل علاف اس نے یہ شکایت کی ہے کہ تم کام زیادہ لیتے ہو اور چارہ تھوڑا ڈالتے ہو اور تیسرے نمبر پر جو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی جس کو روایت کرتے ہیں اس میں مزید تفصیل ہے کہتے ہیں کنہ جلوسا اندن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے از اقبال بیر یعدو اتنے میں دوڑتا ہوا اونٹا آ گیا آنا ہی اس کا دوڑ کی شکل میں تھا یعنی کسی امرجنسی میں اچانک وہ دوڑتا دوڑتا وہاں داخل ہوا حتی واقع فعل حامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آگے آکے وہ سنجیدہ طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلکل قریب آکے ٹھہر گیا فقال لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اونٹ کر لے جو شکایت تُو نے لگانی ہے لگا لے جس کے لئے تُو دوڑ کیا آیا ہے اپنی شکایت پیش کر دے اور ساتھ فرمایا فَإِن تَكُو صَادِكَ فَلَكَ صِدْقُوكَ اگر شکایت میں تُو سچا ہوا تو تیرا حق تجھے ملے گا وَإِن تَكُو قَذِبَ فَعَلَيْكَ قَذِبُكَ اور اگر شکایت میں تُو نے جھوٹ بولا تو وہ پھر جھوٹ بھی تجھ پر ہوگا یہ ہے مرجع عالم یہی سرکار ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ چونکہ اپشن تو دون ہو سکتے تھے احتمال مگر ساتھ یہ فرما دیا مَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَمَّنَ عَائِذَنَا فرمایا جو ہماری پناہ میں آ جائے اس کا بگڑتا کچھ نہیں مَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَمَّنَا أَمَّنَ عَائِذَنَا جو ہمارا عائز ہو جو ہمارے دامن میں چھپے آکے ہماری پناہ میں آ جائے اللہ اس کو پھر امن دے دیتا ہے وَلَيْسَ بِخَائِ بِنْ لَائِذُنَا فرمایا جو ہمارے دامن میں آ جائے وہ کبھی خسارے میں نہیں رہتا یعنی تم آ گئے ہو اگرچہ ایک جانور ہو سکتا ہے شکایت وہ صحیح ہو شکایت صحیح نہ ہو یہ اعتماد تو دونوں ہیں لیکن جہاں تم آ گئے ہو یہاں آنے والے کو رب محروم نہیں رکھتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اونٹ کا معاملہ آپس میں جاری تھا یعنی ایسے اب راوی کے پاس کوئی لفظ نہیں کہ اونٹ نے یہ آواز نکالی تو اس کا ترجمہ یہ ہوا وہ معاملہ اونٹ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس انداز میں رکھ رہا تھا اس سے روایت خاموش ہے لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ محسوس ہو گیا کہ اونٹ نے جو بتانا تھا اس نے بتا دیا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھنا تھا آپ نے سمجھ لیا ہے تو صحابہ نے پھر سرکار سے پوچھا کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یکولو حاذ البعیر یہ اونٹ کیا کہتا ہے یعنی اگر اس کا بولا ہوا عام انسانی کان سمجھ سکتے ہوتے تو صحابہ بھی سمجھ لیتے اس نے جو بھی لینگویج استعمال کی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کا یہ یقین تھا کہ سرکار بولیوں میں کسی کے محتاج نہیں سب کی بولی جانتے ہیں تو آپ کو تو پتا چل گیا ہے لہذا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا کہ محبوب آپ کو پتا چل گیا تو آپ ہمیں انسانی بولی اس کے مطابق اس کا اس کی درخواست کیا ہے آپ بتا دیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاظا بئیرن یہ ایک ایسا اونٹ ہے ہمم آلوہو بنہرہی اس کے مالکوں نے اس کو زبا کرنے کا پروگرام بنا لیا ہمم یہ جو اردو میں تو ہمارے پاس صرف لفظ ارادہ ہی ہے مگر عربی زبان میں جو ذہن میں ایک چیز آتی ہے اس سے لے کر عظم تک بہت سے مراحل ہے حاجس خاطر حدیث نفس ہم عظم یعنی اے جو ہم ہے اس سے پہلے تین مرحلے گزر چکے ہوتے ہیں پھر اس پکے خیال کو پکے ارادے کو ہم کہتے ہیں اور آگے اگلا مرحلہ پھر عظم ہو جاتا ہے تو یعنی یہاں تک وہ آ گئے ہیں اس کے مالک کہ ان کا پورا پروگرام ہے کہ اس کو زبا کریں جب انہوں نے پروگرام بنایا ہے بناہ رہی و اقل اللہ میں اس کا گوشت کھانے کا انہوں نے ارادہ کر لیا فہرابا منہم یہ ان سے بھاگ آیا ہے یعنی یہ جو اتنی تیزی میں امرجنسی داخل ہوا ہے یہاں آ کر اس کو بھی پتا ہے کہ دنیا میں مشکل حل کہاں ہوتی ہیں یہ آج دو ٹانگوں والے اونٹوں کو نہیں پتا لیکن وہ جو چار ٹانگوں والا تھا اس نے سمجھا کہ اگر میری مشکل کوئی اس وقت حل کر سکتا ہے روح زمین پر تو وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں ان کے پاس چلا جاتا ہوں اور آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ بھی بڑے لذیذ استعمال کی ہیں جو بریلویت کے لفظیں سرکار فرماتے ہیں جب انہوں نے ارادہ کیا کہ اس کا گوشت کھائیں تو اس نے کیا کیا فرما وَسْتَغَاسَا بِنَبِيَكُمْ اس نے تمہارے نبی سے مدد مانگ لی ہے وَسْتَغَاسَا بِنَبِيَكُمْ غوث سے ہے استغَاسَا اس نے طلبِ مدد کی ہے کہاں سے بِنَبِيَكُمْ یعنی یہ اونٹ تمہارے نبی کو مددگار مانتا ہے اور اس نے عملاً مدد مانگ لی ہے وَسْتَغَاسَا بِنَبِيَكُمْ اب یہ بات بھی بیٹی قبلِ غور ہے اونٹ تو مددگار مان گیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ مشرق ہو گیا ہے یہ بیدتی ہو گیا ہے اگر انہوں نے بعد میں زبا کرنا ہے تم ابھی زبا کرو اس کو یہ مجرم ہے یہ ایسا نہیں فرمایا فرمایا اس کے مالک اس کا گوشت کھانے لگے تھے یہ دوڑ آیا ہے اور اس نے کیا کیا ہے وَسْتَغَاسَا بِنَبِيَكُمْ اس نے تمہارے نبی کو صحابہ کو سرکار نے محضوظ کرتے ہوئے جب سرکار کسی کو کہیں تیرہ نبی وَسْتَغَاسَا بِنَبِيَكُمْ اس اونٹ نے یعنی یہ وابی اونٹ نہیں ہے وَسْتَغَاسَا بِنَبِيَكُمْ اس نے تمہارے نبی سے مدد مانگ لی ہے اب دیکھنا اس کی مدد کیسے ہوتی ہے یعنی یہ نہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگی ہے تو اب اس پہ کوئی اور فیار کٹ جاتی وَسْتَغَاسَا بِنَبِيَكُمْ اس نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی ہے فَبَيْنَمَا نَحْنُ قَذَا لِكَ اب یہ اس کا جو پرابلم تھا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا صحابہ کے پوچھنے پر ابھی یہ بات چلی رہی تھی کہ پیچھے سے مالک بھی پہنچ گئے فَبَيْنَمَا نَحْنُ قَذَا لِكَ صحابہ کہتے ہیں ہم یوں بیٹھے تھے اِذْ اَقْبَلَ صَاحِبُهُ مالک آگیا وہ بھی دورتا آ رہا تھا جب وہ آیا فَلَمَّ نَازَرَ اِلَيْهِمُ الْبَئِيرُ آدھا الْحَامَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَلَازَ بِهَا تو جب اونٹ نے اسے دیکھا کہ یہ تو پھر آ گیا ہے ہو سکتا ہے چھوڑا بھی ہاتھ میں پکڑا ہو نہر کرنے والا لیکن حیطِق ازائی یہ تھی کہ غصے میں دوڑتا آ گیا تو اب اونٹ پھر سرکار کے قریب ہوا آدھا الْحَامَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے دامن سے لپٹا فَلَازَ بِهَا سرکار کی پناہ اس نے لے لی جو درمیان میں پہلے کوئی تھوڑا سا چند برشت کا فاصلہ تھا ابھی وہ بھی ختم کر دیا کہ اب میرا مالک آ گیا ہے وہ مجھے پکڑ لے گا وہ مجھے زبا کرے گا فَلَازَ بِهَا اب انہوں نے اپنی ارودات سنائی جو مالک تھا ایک روایت میں ہے جمعہ کسی گا وہ مالک جتنے بھی تھے رشتہ دار اس کے جو پکڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم هَازَ بَئِرُونَ حَرَبَ مُنْزُ سَلَا سَتِ اَيَّامِن کہ یہ ہمارا اونٹ ہے اور تین دن سے بھاگا ہوا یعنی یہ غصے کا بیان ہے کسی نے بجھا ہمیں تکا دیا ہے تین دن ہو گئے ہمیں اس کے پیچھے تو کہاں وہ گوشت کھانے کا جذبہ اور اس پر پھر تین دن جو ہے وہ گزر گئے ہیں اور اس نے بڑا جو ہے وہ اس طرح ہمیں تکا دیا ہے تو فَلَمْ نَلْقَهِ إِلَّا بَيْنَ يَدَيْكَ تین دن ہمیں یہ نظر ہی نہیں آیا ہر طرف ہم نے ڈونڈا ہے تین دنوں کے بعد اب آپ کے سامنے نظر آیا ہے یعنی اس قدر یہ گم رہا ہے اتنا اس نے ہمیں تھکایا ہے فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ اَمَا اِنَّهُ يَشْكُوا اِلَيَّ تم اپنی کرتے ہو یہ اپنی کرتا ہے اس نے تو شکایت لگائی ہے آکے یہ تو تمہاری تم سے پہلے شکایت لگا چکا ہے اب وہ سارے پریشان ہو گئے کہ ہم تو ایک مجرم دیکھ کے آگے دیکھیں ہم تو مل گیا ہے اور یہ اُلٹا ہمارے خلاف کوئی افیار کٹوا چکا ہے قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمْ ما يَكُولُو اس نے کیا شکایت لگائی ہے ہمارا تھا تو ہمارا حق ہے ہم اس کے جو کام لیں یہ کیا شکایت لگاتا ہے قَالَ يَكُولُو اِنَّهُ رُبِّيَا فِي اَمْنِكُمْ اَحْوَالًا وَكُنْتُمْ تَرْكَبُونَ عَلَيْهِ فِي الصَّيْفِ اِلَى مَوْضِ الْقَلَيْ وَتَرْحَلُونَ فِي شِتَائِ لَا مَوْضِ الدَّفَائِ فرمائیے آکے یہ بتاتا رہا ہے اس نے کہا ہے کہ تمہارے پاس اس نے پرورش پائی ہے چھوٹا ساتھ آئی ہے اور بڑے ناز کے اندر کئی سالوں تک اس نے پرورش پائی اس قابل ہوا کہ اس پہ سواری کی جائے تو پھر تم نے اس پہ سواری شروع کر دی تم نے گرمی میں اس پر سواری کی اور وہاں تم اس کو لے جاتے رہے جہاں گھاس ملتا تھا دور علاقوں تک اس مقصد کے لیے اور سردیوں کے اندر تم اس پر بیٹھ کے جہاں گرم علاقے تھے یا گرمی مل سکتی تھی ادھر تم اس کو لے کے جاتے رہے یہ مسلسل تم نے گرمی سردی دونوں جو موسم ہیں اس میں اس سے تم نے کام لیا فَلَمَّا كَبِرَا اِسْتَعْجَلْتُمْ جب یہ بڑا ہوا تو فَرَضَكَكْمُ اللَّهُ مِنْهُ اِبِلَنْ سَائِقَا یعنی جب یہ بڑا ہوا اور اس قابل تھا کہ آگے تناسل کے لیے اس کو استعمال کیا جائے تو وہ بھی مرحلہ اس نے پورا کیا اور اس سے آگے یعنی جب جفتی ہوئی مونس اونٹنی سے تو تمہارے لیے اور اونٹوں کا سلسلہ بھی جاری ہوا اور پھر فرمایا کہ لَمَّا أَدْرَكَتُوا هَذِسَنَ الْخَسِيبَةَ هَمَمْتُمْ بِزَبِهِ اس کی اتنی خدمات ہیں ان خدمات کے بعد جب یہ شال آیا تو تم نے اس کو زبا کرنے کا ارادہ کر لیا کتنے سفر تم نے گرمیوں کے اس پر کیے کتنے سردیوں کے کیے پھر اس کی پشت سے تمہارے لیے آگے اور اونٹ تمہیں ملے اور اب آکے جب یہ کچھ تھوڑا سا کمزور ہوا ہے تم نے اس کو زبا کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اَمَمْتُمْ بِزَبِهِ وَاَقِلِ لَحْمِهِ زبا کرنے اور اس کا گوشت کھانے کا تم نے ارادہ کر لیا فَقَالُوا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَانَ ذَا لِكَ ان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ نے جیسے بیان کیا وہ تو ویسے ہی ہے یعنی یہ سارا کچھ ایسے ہی ہوا ہے اس کا ماضی اس کے کارنامے اس کا کردار اس نے جو ہماری خدمت کی وہ تو واقعی اس طرح کا ہی سارا معاملہ ہے فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مَا حَازَ جَزَاءُ الْمَمْلُوكِ سَالِحِ مِمْ مَوَالِهِ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے مملوک سے یوں تو سلوک نہیں کیا جاتا یعنی تم مالک ہو یہ تمہارا مملوک ہے مَا حَازَ جَزَاءُ الْمَمْلُوكِ سَالِحِ مِمْ مَوَالِحِ جو مملوکو یعنی دوسرے لفظوں میں عام کسی کا غلام تو اس نیک غلام کے ساتھ مالک یوں تو سلوک نہیں کرتے تو یہ تمہارا مملوک ہے اور سالح ہے تو یہ تم اس سے کیا کرنے لگے ہو اس کے ساتھ سلوک فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَا نَبِيُّهُ وَلَا نَنْحُرُهُ انہوں نے کہا کہ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دو ہم وعدہ کرتے ہیں نا ہم نہ اس کو بیچیں گے اور نہ اسے زبا کریں گے یعنی جو یہ اپنا مطالبہ منوانا چاہتا ہے آپ کی بارگاہ میں آ کر تو ہم قائل ہو گئے ہیں کہ اتنی بڑی ہستی نے جب اس کو پناہ دے دی ہے لَا نَبِيُّهُ وَلَا نَنْحُرُهُ ہم نہ بیچیں گے اور نہ ہی اس کا نہر کریں گے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم پھر آپ کا علم ہے یعنی اب ضروری نہیں کہ وہ آنے والے جن کا یہ اونٹ ہے کہ وہ کلمہ پڑ چکے تھے وہ صحابہ تھے جو کہ اگلے الفاظ جو ہیں اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کیا تو اس سے پتا چلا کہ یہ نہیں عام لوگ تھے اور پہنچے تھے اور وعدہ تو کر رہے تھے کہ بیچیں گے نہیں لیکن ادھر پناہ سرکار کی اس نے لی ہوئی ہے تو سرکار اس طرح کیسے خطرے میں بھیج دیں اس کو تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذب تم تم جھوٹ بولتے ہو قدیس تغا سبکم میرے پاس آنے سے پہلے یہ تجھ سے مدد مانگتا رہا ہے فلم تغیسو ہو تم نے اس کی مدد نہیں کی تو اب یعنی یہ تو تم کہہ رہے ہو ہم بیچیں گے نہیں ہم اس کی کچھ نہیں کہیں گے یہ تو پہلے مدد مانگتا رہا ہے تجھ سے اور تم جھوٹ بولتے ہو یعنی اس لیے میں نے کہا کہ وہ عام لوگ تھے اور اس زمانے کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو پناہ جس نے آکے لے لی ہے اگرچہ اونٹ ہے سرکار اس کو یوں تو نہیں دیتے واپس تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا اولا برحماتہی منکم اب تمہاری مہربانیوں کی یہ اس کو ضرورت نہیں اس پر میں ہی مہربانی کروں گا آنا اولا برحماتہی منکم تمہارے مقابلے میں میں زیادہ حق دار ہوں کہ میں اس پر رحم کروں تم اب یہ وعدے نہ کرو کہ ہم بیشیں گے نہیں اور ہم اس کو ضرورت نہیں کریں گے آنا اولا برحماتہی منکم فَإِنَّ اللَّهَ نَازَ رَحْمَتَ مِن قُلُوبِ الْمُنَافِقِينَ فرمایا اللہ نے منافقوں کی دلوں سے رحمت نکال لی ہے وَأَسْكَنَهَا فِي قُلُوبِ الْمُومِنِينَ اور اس کو رحیش مومنوں کی دلوں میں دے دی ہے رحمت کو اور اس سے اب ان کی حیثیت بھی واضح فرما دی کہ منافقین سے رب نے رحمت کھینچ لی ہے ان کو نہیں دیتا اور تم وہ ہو اور اللہ نے وہ رحمت جو ہے اس کو جگہ مومنین کے دل میں دے دی ہے تو پھر فَشْتَرَاهُ عَلَيْسَ صَلَاةُ وَسَلَامِ مِنْهُمْ بِمِعَتِ دِرْحَمِنْ فرمایا چونکہ مال تمہارا ہے تو چھین نہ ہم جائز نہیں سمجھتے تمہیں اس کا عوض دے دیتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے خریدار بن گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سو درم کا خرید لیا یعنی تجھ پہ اعتماد نہیں تم کہتے ہو کہ کچھ نہیں کہیں گے اس نے میری پناہ لی ہے اس نے مدد مانگی ہے جو صحابہ سے پہلے بتایا کہ تمہارے نبی سے اس نے مدد مانگ لی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خریدہ یعنی جو عدل کے تقاضے تھے اس کے مطابق پیسے دے دیئے اور پیسے دے کر ان کو فرق کر دیا اور ان کو کہا ایوہ البعیر انتلک فانتہ حر لوجہ اللہ اونٹ تو ان موج کر ایوہ البعیر انتلک جا انتلک فانتہ حر لوجہ اللہ اللہ کی رضاق لی ہم نے تجھے آزاد کر دیا تو اس طرح یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جو رحم دلی کے مظاہر ہیں آگے مخلوقات کے اندر بھی ان کو رائج کیا اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ اب موج کرو جاؤ فرغا على حامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سرکار کے دامن سے لپٹ گیا اور آواز نکالی رغا جو بھی اس کی بولی تھی آواز نکالی فقال علیہ السلام آمین یعنی سرکار سمجھ گئے کہ یہ دعائیں دے رہا ہے ثمہ رغا فقال آمین پھر اس نے آواز نکالی سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہا ثمہ رغا فقال آمین پھر اس نے تیسری بار بھی اپنی آواز نکالی جو وہ کہہ رہا تھا آپ نے فرما آمین ثمہ رغا رابیتا فبقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر چوتھی بار جب اس نے آواز نکالی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے صحابہ کہتے ہیں فکلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یکولو حاضر بیر یہ کیا کہتا ہے یعنی بالاخر اس کے کہنے پر آپ بھی رو پڑے ہیں یہ اب کہتا کیا ہے فقال یکولو جزاک اللہ ایوہ النبی خیر ان الاسلام والقرآن کہا یہ مجھے دعائیں دے رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو دنیا کو اسلام دیا قرآن دیا اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا اتا فرمائے فرمائے یہ پہلی بار بھی اس نے کہا دوسری بار بھی کہا تیسری بار بھی کہا فکلت آمین میں نے آمین کہا سمہ قال سکن اللہ روب امتی کا یوم القیامتی کما سکنت روبی کہا کہ اس کے بعد چوتھی مرتبہ اس نے یہ کہا سکن اللہ روب امتی کا یوم القیامتی کہ محبوب قیامت کے دن اللہ تمہاری امت کی پریشانیاں دور کر دے کما سکن ترو بھی جس طرح آپ نے میری پریشانی دور کر دی ہے اللہ قیامت کے دن آپ کی امت کی پریشانیاں مشکلات اور غم ہم یہ سب دور کر دے سرکار فرماتے ہیں فَقُلتُ آمین تو میں نے اس کے اس جنلے پر بھی آمین کہا سُمَّ قَالَ حَقَنَ اللَّهُ دِمَا امَّتِكَ مِنْ آدَائِهَ کَمَا حَقَنْتَ دَمِ کہ اللہ آپ کی امت کے خون کو اللہ دشمنوں سے محفوظ کر دے جس طرح کہ آپ نے میرے خون کو محفوظ کیا فَقُلتُ آمین میں نے کہا آمین سرکار فرماتے ہیں سُمَّ قَالَ لَا جَعْلَ اللَّهُ بَعْسَ اُمَّتِكَ بَيْنَهَا فَبَقَيْتُ پھر اس نے دعا مانگی یعنی جس پر سرکار روئے وہ یہ تھا کہ اس نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ کی امت آپس میں نہ لڑے آپس میں نہ جھگڑے آپس میں ان کے اختلافات نہ ہوں آپس میں ان کی جنگیں نہ ہوں آپس میں ان کی لڑائیاں نہ ہوں اس دعا پر سرکار فرماتے ہیں فَبَقَيْتُ میں رویا ہوں فَإِنَّ حَاذِهِ الْخِسَالَ سَعَلْتُ رَبِّ کہ یہ جو دعائیں اس اونٹ نے مانگی یہ ساری میں نے بھی مانگی تھی اللہ سے میں نے مانگی سَالْتُ رَبِّ فَآتَانِهَ وَمَانَ آنِ حَاذِهِ پہلی ساری باتیں قبول ہو گئیں لیکن یہ آخری جو ہے یہ قبول نہیں ہوئی جو اس نے کہا کہ آپس میں یہ نہ لڑیں اس لحاظ سے یہ میں رویا ہوں وَأَخْبَرَنِ جِبْرِيل علیہ السلام اَنِ اللَّهِ اَنَّا فَنَا اُمَّتِ بِسَّيْفِ جَلَلْ قَلْمُ بِمَا هُوَ قَائِن یہ جِبْرِيل مجھے بتا کے گئے ہیں کہ میری امت کا فنا ہونا یہ تلوار سے ہے یعنی ان کے اختلافات جب ایک بار تلوار نکل آئے گی پھر وہ تلوار واپس نیام میں نہیں جائے گی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت پر نکلی اور پھر آج تک جو وہ اختلافات موجود ہیں فرما جلل قَلَمُ بِمَا هُوَ قَائِن قَلَم نے جو لکھا وہ خوشک ہو گیا تو اس بنیاد پر یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک جامعہ حدیث جس میں یہ ساری صورتحال اس اونٹ نے دیکھی اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلہ میں اس نے سرکار کی امت کے لیے بھی یہ دعا کی اور یہ پتا چلا کہ یعنی جو بھی چاہتا ہے کہ سرکار اس سے پیار کریں وہ سرکار کی امت کی حق میں دعا کرتا ہے کہ سرکار کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے رحمدلی کے یہ جو جذبے ہیں ان میں سلوات العارفین اس کے اندر امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا یاقف العبد یا مل قیام بین یدی اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا فَيْكُولُ يَا رَبِّ اِرْحَمْنِ مجھ پہ رحم کر یعنی یہ دعا تو دنیا بھی مانگتا ہے دنیا ملے قیامت کے دن تو اور کوئی سارہ ہی نہیں ہوگا تو بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے در ہے کہ میرے گناہ بڑے ہیں تو کہتا ہے رب مجھ پہ رحم کر سرکار فرماتے ہیں یعنی مستقبل کی منظر کشی کرتے ہوئے کہ یہ کہے گا اے اللہ مجھ پہ رحم کر تو اللہ رحم کرنے کے لیے شرط لگا دے گا یعنی تب رحم ہوگا تجھ پہ اگر تُو نے یہ کام کیا ہے تو پھر رحم ہوگا ورنہ رحم نہیں ہوگا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ قیامت کو ہونا ہے وہ پہلے بتا دیا تاکہ امت پہ پر حل کر کے جائے اللہ کہے گا حل رحمتا شیم من خلقی لیا جالی تم نے کیا میری مخلوقات میں سے کسی پر میری وجہ سے رحم کیا تھا اگر میری مخلوقات میں سے یعنی دائرہ وسیع کر دیا صرف انسانوں میں نہیں اس سے ہٹ کے بھی اگر مخلوق کے کسی فرد پہ تم نے رحم کیا اور یہ وہ جانتا ہے اللہ کی کیا ہے اس نے یا نہیں کیا تو میں تجھ پہ رحم کرتا ہوں ولو اسفورا رحمتو کا اگرچہ تم نے چڑیا پہ بھی رحم کیا ہے تو پھر آج محروم نہیں رہو گے ولو اسفورا یعنی یعنی اشرف المخلوقات انسان پہ اس پہ رحم کیا تو پھر تو بڑا درجہ ہے اگرچہ اسفور ایک چھوٹی سی چڑیا پر بھی تو نے رحم کیا دنیا میں تو رحم تو کہا پھر تُو پریشان نہ ہو میں تجھ پہ رحم کروں گا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے اگر قیامت کے دن پتا چلتا اللہ فرماتا کہ اگر رحم کیا ہے کسی پہ پھر تُو میں کرتا ہوں تو اب وقت ہی گزر چکا ہے قیامت کے دن یہ کام کرنے کا تو بندہ پریشان وہ تککاش دنیا میں پتا چل جاتا میں کسی بکری پہ رحم کر لیتا کسی بچڑیا پہ رحم کر لیتا کسی مرغ پہ رحم کر لیتا تو یہ احسان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا کہ اتنے اتنے اہم مقامات جن کے لیے قیامت کے دن یعنی جنت کے فیصلے ہونے ہیں رحم کے نتیجے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہلے امت کو بتا دیا یہ ہیں یہ کتنا فائدہ دے سکتے ہیں قیامت کے دن اور کس قدر انسان ان کی بنیاد پہ نجات پا سکتا ہے مقاشوات القلوب کے اندر امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے اور یہ بھی حضرت حسن بصری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بودلا امتی لا یدخلون الجننت بکسرات صلات ولا سیام کہ میری امت کے جو بودلا ہیں عبدال ہیں وہ جنتی ہیں لیکن جنت جانے کا سبب زیادہ نمازیں نہیں بنیں گی اور نہ ہی زیادہ روزے بنیں گے اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نماز روزے میں کوئی کمی کرنے والے ہیں یعنی پابند ہوں گے وہ مگر جنت کسی اور بنیاد پر انہیں دے دی جائے گی فرمایا کہ وہ جنت کسرت صلات کی بنیاد پر نہیں جائیں گے اور نہ ہی کسرت سیام کی بنیاد پر وَلَكِنْ يَدْخُلُونَهَا وہ جنت کیوں جائیں گے بے سلامت السدور ان کے سینوں میں کینہ نہیں ہوگا ان کے سینے ارد گرد کے ماحول کے لوگوں کے لحاظ سے فری ہوں گے وہ کسی کا نہ حسد کریں گے نہ بغض رکھیں گے ان کے سینے کھلے ہوں گے ان کے سینے سلامت ہوں گے بے سلامت سدور وَسَخَائِنْ نُفُوسِ وہ سخی ہوں گے وَالرَّحْمَتِ لِجَمِعِ الْمُسْلِمِينَ اور وہ سارے مسلمانوں کے لیے رحمدلی کا جذبہ رکھنے والے ہوں گے اس بنیاد پر ان کو جنت میں بلند مقام دے دیا جائے گا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین ایک ایک لفظ ان کا اس میں ہمارے لیے روشنی ہے رسول اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر بات کو ختم کر رہا ہوں شعب ایمان میں امام بہکی نے اس کو ذکر کیا جرد نمبر چھے ہے حدیث نمبر آٹھ ہزار باون ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان کتنا آسان ہے جنت جانا اور ویسے تو مشکل بہت ہے لیکن ایسا شریعت کا انداز ہمیں عطا کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ چھوٹے چھوٹے کام جن کے لیے نہ احرام باننا پڑے نہ ویزہ لینا پڑے نہ دور جانا پڑے نہ کیوں گھنٹے لگیں اور دن میں کئی بار وہ ہو سکے اور اس کی بنیاد پر بندہ رحمتوں کے جرمت میں رہے فرما اِذَلْ تَقَلْ مُسْلِمَانِ جب دو مسلمان آپس میں ملیں اب دو مسلمانوں کا ملنا اس کے لیے کوئی ویزا کوئی احرام کوئی فانڈی کٹھا کرنا یعنی یہ تو گھر سے نکلے گا تو گلی میں مل پڑے گا اگلی میں پھر اور کسی سے مل پڑے گا یعنی اس طرح کا احتمام کی ایسا ہو سکے دن میں سو مرتبہ بھی ہو سکتا ہے مفت میں ہی اِذَلْ تَقَلْ مُسْلِمَانِ جب دو مسلمان آپس میں ملیں تو کیا کریں فَسَلَّمَ كُلُّ وَاحِدِمْ مِنْهُمْ عَلَى صَاحِبِهِ یعنی ایک تو ہے نا کہ ملیں تو افتاری کروائیں کپڑے دیں یا لفٹ دیں یا کوئی اور دیں یہ بلکل چھوٹا سا کام ہے کہ ملیں ہر ایک دوسرے کو سلام کہیں وَتَصَافَهَا سلام علیدہ ہے مسافہ علیدہ ہے یعنی ایک دوسرے کو سلام کہیں یعنی بول کے اور یہ بھی جو ہے وہ ایک قبل غور چیز ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سلام کا تلفظ نہیں کرتے یعنی مثلا ملتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہاتھ چوم بھی جائیں مگر مو سے نہ بولیں تو اصل بڑا کام ہے مو سے بولنا یعنی جس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ مو سے سلام کا تلفظ کرنا اور اس کے بعد پھر مسافہ ہے تو فرمایا کہ تصافہ کان احبہما الاللہ تعالی احسانہما بشر اللہ صاحبہ فرمایا یہ دونوں ملے ہیں اور مسافہ چونکہ جانبین سے ہی ہونا ہے باب مفالہ ہے تو دونوں ملے ہیں تصافہ ہوگا تو تفاول ہوگا مسافہ ہوگا مفالہ ہوگا تو ملتے وقت دونوں میں سے جو خوش ہو کے ملا ہے اللہ اس کو بڑا مرتبہ عطا فرما دے گا کان احبہما الاللہ تعالی احسانہما بشر اللہ صاحبہ یعنی اس کے چہرے کے خد و خال وہ روشن ہیں یعنی وہ کوئی لوہہ ترامہ یا اٹھ پتھر نہیں منا ہوا کہ اس کا چہرہ شاش بشاش ہے یعنی مل بھی رائے مسکرہ بھی رہا ہے مل بھی رائے خوش بھی ہو رہا ہے سلام کا تلفظ اور مسافہ اس کے ساتھ اس کے چہرے کے اوپر خوشی ظاہر ہوتی ہے تو جس کے چہرے پر دونوں میں سے زیادہ خوشی ہوگی اللہ اسے پہلا نمبر عطا فرما دے گا اس کو احسن قرار دے گا اور پھر یہ جو مجموعی طور پر انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا ہے جو میں نے کہا کہ جس پر نہ کوئی خرچہ ہے نہ کوئی ٹائم لگتا ہے نہ کوئی مشکت ہے یہ کیا ہو گیا ہے سرکار فرماتے ہیں نازلت بینہما میات رحمہ اللہ ان کے درمیان سو رحمتیں نازل فرما دیتا ہے یہ ہے مسلمان ہونے کا فائدہ کیونکہ اسلام ہر کسی کو دیا نہیں جا سکتا صرف اسلام سے مسافہ سے اور اس میں چونکہ رحمدلی کا جذبہ ہے کہ میں اس سے ناز نہیں ہوں وہ مجھ سے ناراض نہیں ہے اتنے میں اللہ خوش ہو گیا ہے کہ یہ دو مومن ہیں آپس میں یہ مل رہے ہیں تو نازلت بینہما یا تو یہاں پر ہوگا نازلت بینہما میات و رحمہ سو رحمتیں ان کے درمیان نازل ہوں گی اب آگے تقسیم کیسے ہوں گی لِلْبَادِ جس نے جس نے پیل کی ہے سو میں سے نوے اس کی ہیں اور دوسرے کے لیے دس ہیں تو اس طرح یعنی یہ مومن کی پانچوں گھی میں ہیں مومن کے وارے نیارے ہیں مومن کے لیے ہر وقت رحمت کے نظارے ہیں یعنی بڑے بڑے مشکل کام تو اپنی جگہ یہ بظاہر بالکل آسان سے جو کام ہیں ان کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دلاسہ دیا ہے کہ یہ اپنے نیکیوں کے بینک بیلنس بھریں اور ان کاموں کو پیش نظر رکھیں رمضان المبارک کی آج کی تاریخ کے لحاظ سے ام المومنین سیدہ خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال ہے آپ نے دین اسلام کے لیے جو خدمات سر انجام دیں وہ بڑی منفرد قسم کی خدمات اور قلیدی خدمات یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دین کی تبلیغ کے لیے دین کے غلبہ کے لیے دین کے کام کے لیے نکلے سب سے پہلے دن اللہ کی طرف سے جب حکم ہوا اعلان نبوت کا تو اس وقت جو دوسرا قدم آپ کے ساتھ اٹھا وہ سیدہ خدیجہ جب حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ نہایت زیرک اور نہایت ہی فہم و فراست والی نہایت پارسا خاتون تھی انہوں نے اس آغاز کے لمحے پر جب بہت ہی زیادہ مشکلات تھی رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے سائب مشورے دئیے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قدم قدم آپ نے حق کا پرچم لے کے آگے چلنے کے لیے کردار ادا کیا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں سہبزادیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ یعنی قدیمت الاسلام ہونے کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعاون کی اس لمعہ میں تھی کہ آج مثلا دو عرب مسلمان مل کر بھی سارے اکٹے ہو کر بھی وہ کام نہیں کر سکتے جو اکیلی سیدہ خدیر اس وقت کر رہی تھی اس وقت کی مشکلات اتنی تھی وہ وقت یعنی جن لوگوں نے گزارا بعد والے سارے مل کے سرکار کو اکیلے گزرے اور اکیلے سارے کفر کا مقابلہ کیا ایسی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی اس موقع پر جو انہوں نے کردار ادا کیا یقینا وہ بہت بڑا کردار ہے دختران اسلام کے لیے آپ کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے اور آپ کے اس روشن کردار کو کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا رب ذل جلال آپ کے مرکد پرنور پر کروڑ رحمت نازل فرمائے آج گیارہ اپریل کے لحاظ سے آل سنت کی تاریخ میں ایک بہت بڑا سانیہ رون ماہ ہوا دو ہزار چھے میں سانیہ نشتر پارک اس وقت میں نے ان شہیدوں کو خراج تحسین پیش کیا یقینا وہ آل سنت کے بڑے عظیم لوگ تھے اور کفر کی آنکھوں میں کھٹک رہے تھے اپنے کردار کی بنیاد پر اور انہوں نے حالت نماز میں جام شہادت نوش کیا عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ سلم کے پرنور لمحات کے اندر اس وقت میں نے یہ لکھا تھا عظائم تازہ ہیں اب بھی جنو میں نم نہیں آیا شہادت گاہ الفت سے سروں میں خم نہیں آیا زخم گہرے لگے تھے واقعی نشتر کے نشتر سے مگر بھولے جشن میلاد کا وہ غم نہیں آیا نہنسو دیکھ کر بھنور میں ملت کے سفینے کو ڈبوئے اپنی ناؤ کو سنو وہ یم نہیں آیا تھمائے ہیں بہو تبلیس نے بم اپنے چیلوں کو مٹائے دل سے عشق مصطفیٰ وہ بم نہیں آیا سلیم اکرم اباس سے ہے افتخار اپنا عظم میں سربت اجاز بھی کچھ کم نہیں آیا تکی ہو یا کے پیرل ہو فرید انجمن تھے وہ کرب مختار دین کا بھی ابھی تک تھم نہیں آیا ہمیں تو دینا ہے عاصف مطاع دین پہ پہرہ رہے گا جاری جس دم تک ابھی وہ دم نہیں آیا اللہ ان سب کے مراکت پر کروڑ رحمت نازل فرمائے ایسے ہی آج میرے استاذ محترم مولانا محمد عبد الباری بنگالی جلالی رحمت اللہ لے کبھی یوم وصال ہے اللہ ان کو بھی فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے